احبا کو ماننا چاہتے ہو، صحابہ کو مانو، ولیوں کو ماننا چاہتے ہو، ولیوں کو مانو لیکن جو جس کا حق ہے، اسے وہیں تک رکھو ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کہے ہم اہلِ بیعت سے بڑا پیار کرتے ہیں لیکن ہم نے صحابہ حق اہلِ بیعت کو بھی نہیں دیا ہم سمجھتے ہیں یہ حق صحابہ کہے یہ حق صحابہ کو ملنا چاہیے میں یہی چیار ہوں، جو جس کا حق ہے اسے دو صحابہ رضی اللہ ہیں، صحابہ رضوان اللہ ہیں لیکن یہ آلِ محمد جو ہے یہ واحد قبیل ہے جن کا ذکر نہ کیا جائے وہ اپنی ذاتی عبادت نہیں لیتا ہے حوصلہ تو آلِ محمد میں درود پڑھے بغیر نماز مکمل کرو ہر فرقوں کو کہنا پڑتا ہے اچھا وہ بھی کہتے ہیں صرف اللہ فقد اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پہلے کہتے ہیں غیر اللہ کا خیال ہے نماز باطل ہے پھر کہتے ہیں اللہ ہم سلی اللہ محمد وعالی آلِ محمد ترجمہ کہے پلیز یار یار محمد پہ درود پہ ان کی آل پہ بھیج کما سلیتا؟ اللہ ابراہیم اللہ جیسے تُو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے بولو یار محمد فرمہ میں کوئی زندہ بہت ہے کابا؟ زندہ گفتگو زندہ گفتگو بس ختم کر رہا ہوں ترود میں یا محمد وعالِ محمد ہیں یا آلِ ابراہیم ہیں شاہ جی شرازی بھائیز میں کسی نبی کا نام بدلا بھی نہیں جا سکتا ہے کوئی مسلمان اس حوصلے میں نہیں ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ چلو آزان تو مرضی کے لیے بدلی جا سکتی ہے سفیرے اور ہوتی ہے شام کو لیکن درود سفیرے شام ہے کہ چلتا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آلِ محمد کما صلیتا سرگاری درود ہے پریشان نہ ہو جائے علیہ ابراہیم ہیں کوئی مسلمان کوئی فرقہ کوئی مسلک اس حوصلے میں ہے ہی نہیں وہ اس طرح پڑھ لے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آلِ محمد کما صلیتا علی آدم وعالی آدم اناکہ حمید ومجید آدم اپو البشر بھی ہے تو یہ انسانیت کا باپ بھی ہے منصوص میں اللہ بھی ہے خلیفہ اللہ فیلانز بھی ہے لیکن کوئی بھی آدم اور اولاد آدم پر درود نہیں پڑھتا پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے پتہ کیا کہتے ہیں آدم پر اور اس کے بچوں پر درود نہیں پڑھا جاتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی ہے اور قاتلوں پر درود نہیں پڑھے جاتے کہا ہو یا وزنی بات ہے خدا کے لئے قبردان مجمع میں بات کر رہا ہے آہاں قاتلوں میں درود کب ہوتے ہیں درود میں دو دفعہ آل کا ذکر ہے یا محمد کی آل ہے یا ابراہیم کی آل ہے یا محمد کی آل ہے یا ابراہیم کی آل ہے نماز میں آل محمد میں درود پڑھتے ہیں اور جب ٹی وی کھولونا تو چوتھے پنجویں چینل سے کوئی نہ کوئی ہیوی ویٹ مال بھی تلو ہو جاتا ہے شرعی گیٹ اپ میں اور شرعی میک اپ میں ٹی وی سے مطالقہ بندے جانتے ہیں کوئی تو یہاں پہ ہوگا کہ ٹی وی کیمرے کی ضد میں آنے سے پہلے ٹی وی کے میک اپ روپ میں جانا ضرور ہی ہوتا ہے یہ میک اپ کی فانڈیشنیں وہ مانوی لگاتے ہیں جو ہماری جان کھایا کرتے تھے فوٹو کھچوانا حرام ہے اب تیری فقہ کہاں گئی ٹی وی کی جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں بول پڑھے یار میں کچھ کہہ رہا ہوں جناب اور جب کفتگو فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ حضرت حسین رضی اللہ آخری آدمی تک کلی تک پبلک کرے بھی ہے میں پوچھنے کا اکھ رکھتا ہوں اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پر نماز والے آل محمد کون ہیں بولو یار شہر والوں کراہی تو مجھے پتہ رہت ہو جائے تم نے دین کو مزاق بنا رکھے صحابہ اکرام کو رضی اللہ پولا کرو اہل بیت رضی اللہ نہیں ہے یہ علیہ السلام ہے رضی اللہ انہیں کہتے ہیں جو ان پر درود پڑھے جو ان پر درود کا قائل نہیں ہے وہ رضی اللہ بھی نہیں ہے رضی اللہ انہیں کہا جاتا ہے جو ان پر درود پڑھتے ہیں یہ درود والے ہیں یہ سلام والے ہیں میری بات میں یقین نہیں آتا آخری آدمی تک مجھے آپ بول کے بتائیں گے آدم سلے کا عیسیٰ تک سارے نبی محمد کے لوکر نبی محمد کے امتی نبی محمد کے غیت نبی محمد کی ریایہ نبی تیرے نبی کے پسینے کی خیرات میں بننے والے نبی مسلمان مانتے ہیں آدم صفی اللہ بلا محمد کے پسینے سے نونہ جی اللہ بلا محمد کے پسینہ سے عیسیٰ ضرور اللہ بلا محمد کے پسینہ سے عبراہیم خلیم اللہ بلا محمد کے پسینوں سے بندال کا مجمع کلی پازار والا مجمع جہاں جہاں کھڑے وہ مجھے گواہی تمہاری کی ضرورت ہے جو نبی محمد کے پسینے سے بنے حضرت سبراہیم علیہ السلام وہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے اور جو محمد کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہوتے ہیں پھر جو محمد کے خونچے بنے وہ رضی اللہ کیسے کیسے پنجاب پہنے ہیں نعرہ تکمیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری موسیقی